اسلام علیکم جی ہمیں ہوم گارڈن کرتے ہوئے ہوم پلانٹن کرتے ہوئے اس بات کو خیال رکھنا ہے کہ پانی کیسا ہے زخیز مٹی کے ساتھ پانی کا ایشو ہر جگہ ہی ہے کہ نمکیات اس میں بہت زیادہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے پلانٹ ہمارے گروہ نہیں کرتے اور گروہ نہ صرف گروہ نہیں کرتے بلکہ وہ پھلتے پھولتے ہی نہیں ہیں تو ایسے میں وہ پلانٹ لگائیں جو ڈیٹ پودے ہوں یعنی یہ کہ وہ ہر قسم کے پانی میں سروائف کر سکیں یہ ہے پودا ایلوہیرہ کا یہ ایک بہت ہی اچھا پودا ہے ائر پیوری فائی بھی ہے اور سبزہ گرینی بھی میں اثر کرتا ہے ہمارے گھر میں اور اس کے بینیفٹ بھی بہت زیادہ ہیں اور اس کو اگر تین چار دن ہم پانی نہ دیں پھر بھی یہ سروائف کرے گا اور نمکیات والے پانی سے بھی سروائف کرے گا اس لئے پلانٹ لگاتے وقت اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ زرخیز مٹی کے ساتھ پانی کیسا ہے اس کا باقی انگریڈینٹ یعنی ہوا پانی مٹی بیچ ہیں تو وہ سارے اناثر مل کر ہی ہمارے پودے جو ہیں گروں کرتے ہیں اور سروائف کرتے ہیں مطلب میں جو ہے بات جو مجھے جو ہے انہینس کرنی ہے وہ یہی ہے کہ پانی کا خیال رکھیں کہ کیسا پانی اس حساب سے پلانٹ لگائیں تاکہ وہ تھوڑی بہت ہریالی ہماری ہم پلانٹنگ کو مل سکیں اللہ حافظ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں